اسلام علیکم تو آج کل بہت سے بچے پیدا ہونے کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں ان میں جسمانی کمزوری ہوتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے نہیں بڑھتے تو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ڈراپو کے بارے میں بتاؤں گا جن کے استعمال سے اگر آپ کے بچے کمزور ہیں یعنی ان کو جسمانی کمزوری ہے ہڈیاں کمزور ہیں یا وہ صحیح طریقے سے نہیں بڑھتے اور ان کا وزن کم ہے تو آپ ان ڈراپو کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے اور ویڈیو کے لاش میں میں آپ کو ایک ایسے ڈراپ کے بارے میں بتاؤں گا جن کی استعمال سے اگر آپ کے بچے خوراک صحیح طریقے سے نہیں کاتے اور ان کا وزن بہت کم ہے تو آپ ان ڈراپ کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جان لیتے ہیں ان ڈراپو کے بارے میں کہ ان کی یوز کیا ہے اور ان کی پرائس کیا ہے اور یہ کون کون سے ڈرپ ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے مائی فول ڈرپ اور ان کے اگر ہم فارمولیشن کی بات کر لے تو ان میں آپ کو ال میتائل فولیٹ کیلشیم مل جائے گا اور ان کے اگر ہم پرائس کی بات کر لے تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً پانچ سا روپے کے درمیان مل جائے گا جو کہ فوٹ سپلیمنٹ ہے تو جو بچے بہت زیادہ کمدور ہیں اور ان کا جسم جو ہے صحیح طریقے سے نہیں بڑھتا تو ان کی لیے آپ مائی فول ڈرپ کا استعمال کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے سنی ڈرپ اور ان کے اگر ہم فارمولیشن کی بات کر لے تو ان میں آپ کو ویٹامنٹ ڈی تری مل جائے گا اور ان کے اگر ہم پرائس کی بات کر لے تو یہ آپ کو تقریباً دو سو پچاس روپے سے لے کر تین سو روپے کے درمیان مل جائے گا تو جو بچے بہت زیادہ کمزور ہیں ان کی لیے آپ سنی ڈرپ کا استعمال کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈی میکس ڈرپ اور ان کے اگر ہم فارمولیشن کی بات کر لے تو ان میں آپ کو ویٹامنٹ ڈی تری مل جائے گا اور یہ آپ کو مارکنٹ تقریباً تین سو روپے کی درمیان مل جائے گا تو جن بچوں کی ہڈیا کمزور ہے ان کی لیے آپ ڈی میکس ڈرپ کا استعمال کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے اور ان کے اگر ہم فارمولیشن کی بات کر لے تو ان میں آپ کو ملٹیپل ویٹامن پلس لائسین مل جائے گا تو جو ان بچوں کو خوراق عظم کرنے میں پرابلم ہوتی ہے یا وہ خوراق صحیح طریقی سے نہیں کھاتے تو ان کے لیے آپ کیمویل ایل ڈرپ کا استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے سی کونڈ ڈرپ اور ان کے اگر ہم فارمولیشن کی بات کر لے تو ان میں آپ کو ویٹامنٹ سی مل جائے گا اور یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً چالیس روپے کے درمیان بہت آسانی سے مل جائے گی جو کہ ایبٹ کمپنیز کو بناتی ہے تو ان کا استعمال آپ بچوں کی کمزوری کیلین کو یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ملٹو فار ڈرپ اور ان کے اگر ہم فارمولیشن کی بات کر لے تو ان میں آپ کو ایرن سکروز مل جائے گا اور ان کے اگر ہم پرائز کی بات کر لے تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً چار سا روپے کے درمیان بہت آسانی سے مل جائے گی تو جن بچوں میں خون کی کم ہی ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ ملٹو فار ڈرپ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کا استعمال آپ نے ڈاکٹر کی مطابق کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ویڈالین ڈرپ اور ان کے اگر ہم فارمولیشن کی بات کر لے تو ان میں آپ کو ویٹامنٹ اے بی سی مل جائے گا اور ان کے اگر ہم پرائز کی بات کر لے تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً 30 روپے کے درمیان بہت آسانی سے مل جائے گی تو جو بچے جسمانی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہے اور ان کا خوراک صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوتا یعنی ان کو بھوک نہیں لگتی تو اس کنڈیشن میں آپ ویڈالین ڈرپ کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جائیں گی سب ڈرپ لیکن سب ڈرپ کا استعمال آپ نے ڈرپ کے مطابق کرنا ہے تو اگر آپ ڈرپوں کی استعمال کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ وزن کے مطابق بچوں کو کس طرح ڈرپ دے سکتے ہیں تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر یہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اور ان سے آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے ڈرپ دے سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں اگر اس طرح کی مدید ویڈیو آپ چاہتے ہیں آپ اگر آپ کو سکتے کر سکتے ہیں